سو ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب فٹ ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی لینگویج سی لینگویج کا فل انٹروڈکشن فل انفرمیشن آپ کو آج ملنے والی ہے سی لینگویج کیا ہے کس نے بنایا میڈل لینگویج کیوں کہتے ہیں سی لینگویج کا نام سی ہی کیوں ہے اے بی یا پھر ڈی کیوں نہیں آج اس کی ٹوٹل ہسٹری بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی امپورٹنس آب سی لینگویج بھی دیکھیں گے تو تو چلیئے بینہ ٹائم ایس کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ سو واٹیس سی لینگویج فول انٹروڈکشن آج کیسے ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سو اٹ کو ہمیشہ کی طرح میں نے اس کو پوائنٹس میں تبدیل کیا ہوا ہے فرس پوائنٹ سی از پروگرامنگ لینگویج ڈیولاوٹ بائی ڈینیس ریچی ایٹ بیل لیبز ان نائنٹین سیونٹی ٹو ڈینیس ریچی نے سی پروگرامنگ لینگویج کو ای اجہاد کیا بنایا کہاں پہ بیل لیبز میں بے لیبز میں بنایا اور ڈینیس ریچی بنایا کس صدی میں رکھ کیسے ویڈیس بیول اور 내� reapzięت 6 when heh ان میں سیدی بنایا کے بعد سکی ہیں رکھیں جنرے پڑن پر سکتے ہیں دینیس ریچی نے بنایا باہی نائنٹین سے ایسے خوار آؤؤیک ہوا ہے گ الب middle language اب اسے middle level language ہی کیوں کہتے ہیں کوئی دوسری language کیوں نہیں so c is a middle level language because it combines the features of high level language کیوں کیونکہ اسے high level language کے feature میں combine کیا گیا and machine level language اور machine level language high level language and machine level language کو combine کر کے c بنائی گئی ہے اسی لیے اسے middle level language کہتے ہیں اب بات ہوتی ہے سی لینگویج کی ہسٹری کی سو سی لینگویج کی ہسٹری ہے سب سے پہلے بنی بی سی پی ایل لینگویج بی سی پی ایل سٹینڈ فور بیسک کمبائنڈ پروگرامنگ لینگویج اسے کس نے بنایا ڈیبلپر مارٹین ریچارڈز 1967 میں بنایا مارٹین ریچارڈز نے بی سی پی ایل لینگویج کو بنایا 1967 اس کے بعد بنی بی لینگویج بی لینگویج جو ہے بی سی پی ایل لینگویج کو مزید امپروف کیا گیا اس میں ساری کچھ خامیوں کو دور کیا گیا ساری دونے لیکن کچھ خامیوں کو دور کیا گیا اس کے بعد آتی ہے بی لینگویج کو بنایا developed by Ken Thompson in 1969 and also developer of Unix operating system Ken Thompson نے بی لینگویج کو 1969 میں بنایا اور جو کہ Unix کے operating system پہ بھی also developer ہیں پڑے اب بی سی پی ایل کو مزید امپروف کر کے بی لینگویج بنائے گیا اس کے بعد باری آتی ہے سی لینگویج کی پہلے بھی سی پی ایل پھر بھی پھر سی لینگویج developed by Dennis Ritchie at Bell Labs in 1972 اب جو بی لینگویج ہے اس کو مزید امپروف کر کے سی لینگویج بنائے گئی اور کس نے بنائی دینس رچی نے 1972 میں بنائی بی لینگویج میں بنائی سو اب بات آتی ہے importance of سی لینگویج سی لینگویج کی بسیقلی کیا امپورٹنس ہے کیا خصوصیت ہے کیا کہا اس کو یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی پاپلر لینگویج ہے اور بہت سے پروگرام بہت سی بیسکس چیزیں بہت سی اڈوانس چیزیں سی لینگویج میں ہی لکھئے ہیں سی لینگویج کو مزید بھی اڈوانس کیا جارہا ہے مزید اس میں دن مزید اضافہ کیا جارہا ہے مزید نئی چیزیں آئیٹ کیا جارہی ہیں Oracle is written in سی لینگویج جو ہمارے پاس Oracle ہے پڑا اس کا سارا سارا ڈیٹا سی لینگویج میں سارا تو نہیں لیکن بہت سا ڈیٹا سی لینگویج میں ہی ٹائپ کیا گیا سی لینگویج میں ہی لکھا گیا core libraries of android are written in سی لینگویج اب جو لائبریریز ہوتی ہیں اپنے ہماری core libraries android کی ہمارے android system کی core libraries کو بھی سی لینگویج میں لکھا جاتا ہے اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ libraries کو سی لینگویج میں کس لینگویج میں لکھا جاتا ہے تو آپ اس کو بتائیں گے core libraries کو android کی core libraries اس کو سی لینگویج میں لکھا جاتا ہے سو اس کا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے آل موسٹ ایوری ڈیوائس ڈرائیورز اسٹیٹن ان سی لینگویج یہ بہت امپورٹن ہے ایوری ڈیوائس ڈرائیور ہمارے کمپیوٹر کے موبائل کے ہر ڈیوائس ڈرائیور سی لینگویج میں ہی لکھا جاتا ہے اس دوسری لینگویج بھی ہوتی ہیں لیکن سی لینگویج اس میں انکلیوڈ ضرور ہوتی ہے یہ دنیا تو بہت تیزی سے چل رہی اور بہت تیزی سے ہی اڈوانس ہو رہی ہے سی لینگویج میں مزید اضاف ہو رہا ہے آگے نئی نئی لینگویج آ رہی ہیں جوا یہ تو بہت پرانی ہو رہی ہے اس سے بھی نئی نئی لینگویج آنے مالی ہیں آپ بھی اڈوانس ہونا چاہتی ہیں تو فوری تور پر میرے سبسکرائب بٹن کو دبا دے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ویڈیوز ملتی رہیں ہسٹر کی بھی بھی ملتی رہیں نئی بھی ملتی رہیں سو میں ساتھ ہی لانے والا ہوں سی پلس پلس لینگویج سی ہیش لینگویج ان پر اگر آپ ویڈیوز کو بھیار دیں گے تو میں اس پر پوری سیریز بھی لاؤں گا تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں